یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو تو کیا کسی سید سے ایسا کام کرایا جا سکتا ہے اس کو اجرت پر رکھا جا سکتا ہے اس کے بدلے پیسے اگر اس کو دیے جائیں اور کام سے ہٹانے والی صورت میں وہ اپنی مجبوری بیان کرتی ہیں کہ ان کو کام اگر نہ دیا جائے دوسرے کو دیا جائے تو پھر کام کے اندر ان کی پریشانی ہے غربت کے ویسے اس لئے وہ کام کرنا بھی چاہتی ہیں تو اس میں کیا مسئلہ نکلے گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی بھی اہل بیت سے ایسے کام کروانا چاہے وہ پیسے دے کر ہو یعنی اجرت کے طور پر ان کو عجیر رکھنا ہو یا پھر ویسے ہی مروت کے طور پر ہو کہ جس کام کو زلط والا کام عرف میں معاشرے میں سمجھا جاتا ہو یہ جائز نہیں ہے نا جائز ہے تو ٹوائلٹ وغیرہ کا صاف کرنے والا کام جو ہے وہ ایک زلط والا کام ہے تو زلط والے پیشے پر کسی بھی اہل بیت کو رکھنا اجرت کے طور پر بھی عجیر کے طور پر بھی یہ جائز نہیں ہے باقی اگر کے دوسرے کام کھانا بنانا جھاڑو پوچھا برطند ہونا یہ سب کام جو ہے وہ کرائے جا سکتے ہیں تو کام سے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ٹوائلٹ کا کام چھوڑ کر دوسرے کام کرائے جا سکتے ہیں یا تو ٹوائلٹ کے لیے کوئی ایسا دوسرا انتظام کر لیا جائے تاکہ ٹوائلٹ جھاڑو پوچھے کے لیے دوسرا اور کھانا وغیرہ بنانے کے لیے ان کو رکھا جائے اگر دھوکہ انتظام کرنا مشکل ہے تو پھر ٹوائلٹ وغیرہ گھر کے کسی فرد کی ذمہ داری بچے کی لگائے جائے کہ اس کی ذمہ داری رہے چاہے ویکلی ہو یا ڈیلی ہو جیسا بھی مطلب روٹین روٹیٹ ہوگے اس کا نمبر ویکلی آئے یا ڈیلی دو دن میں تین دن میں اس طرح سے کام کرا لیا جائے باقی وہ کام جو ہے نا وہ ذلت والے نہیں کر آئے سکتے اور یہ عجرت کے طور پر بھی ہوتا ہے ویسے بھی ہوتا ہے یعنی استاد کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اگر شاگرد جو ہے وہ اہلِ بیعت میں سے ہے تو ان سے اس طرح کے کام لیے جاکسے ریسہ ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا نہیں ہے تو وہ دوسرے کام جو ہے نا بچے سے کرا لیتے ہیں جو نہیں کرانے چاہیے تو ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے تو اسی طرح گھر کے اندر اگر کام کرنے والی آتی ہے یا کام کرنے والے اگر آتے ہیں تو ان کو رکھنے سے پہلے ہی تحقیق کر رہنی چاہیے جیسے دوسرے معاملے رکھیں پورا نام وغیرہ پوچھنے سے کاسٹ کے ساتھ پورا نام پتا کریں گے تو اس میں سر نیم سے بہت ساری چیزیں معلوم چل جائیں گی کہ ہاں یہ بندہ ایسا ہے یا بندی اس ٹائپ کے اور اس سے اس طریقے کے کام کرا سکتے ہیں گھر کے اور یہ کام نہیں کرا سکتے ہیں تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے رکھنے سے پہلے باقی نکالنے کی کام پہ سے ضرورت نہیں ہے اس کام کو چھوڑے باقی گھر کے دوسرے کام جو ہے نا وہ کرائے جا سکتے ہیں کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا